الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر سنتالیس سے پچاس تک کا لفظی ترجمہ اور تفسیر کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو اللہتی انعمت علیکم جو میں نے تم کو عطا کی تھی وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی وَاتَّقُوْ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئَا اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی وَإِذْ نَجْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ اور جب نَجْجَيْنَاكُمْ ہم نے نجات دی تمہیں مِنْ آلِ فِرَعَوْن تم کو فرعون کے لوگوں سے يَسُومُونَكُمْ جو تمہیں عذاب دیتے تھے سُوءَ الْعذاب بہت برا عذاب يُذبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّرْرَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس ساری صورت حال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بہت بڑا امتحان تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھار ڈالا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا راستے بنا دئیے فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تمہیں نجات دی وَأَغْرَقْنَا آلَى فِرَعُونَ اور فرعون اور فرعون کے لوگوں کو اس میں غرب کر ڈالا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے یہ سارا نظارہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے یہ آیت نمبر پچاس تک کا لفظی ترجمہ ہے ان آیتوں میں شروع کی آیت میں آیت نمبر سنتالیس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں خاص طور پر عطا کی ان کو یاد کرو ایسی نعمتیں کسی اور قوم پر کسی اور امت پر نہیں کی گئیں انسانوں پر نہیں کی گئیں کہ جیسی بنی اسرائیل پر کی گئیں اور اپنے انجام کی طرف دیکھو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اللہ رب العزت تم سے حساب لے گا تم سے پوچھے گا ان نعمتوں کے بارے میں کہ کیا تم نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائے تھے دیکھو اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہیں آسکے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش کو ناجائز سفارش کو قبول کیا جائے گا البتہ شفاعت میں انبیاء علیہ السلام اور نیک صلحہ حفاظ کرام علماء کرام محدثین مفسرین اولیاء کرام ان سب کی شفاعتیں ضرور مقبول ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے کیونکہ آیت القرصی میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ بے اذن ہی ان کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی جن کو اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ایک خصوصی رعایت ہوگی بعض لوگوں کے لئے لیکن عمومی حکم کیا ہے عمومی حکم یہی ہے اس دن کسی کی سفارش کو عمومی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا کہ کوئی سفارش کر دے اور کام بن جائے نہیں بھئی میرٹ پر کام ہوگا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُمْ وَلَا هِمْ يُنصَرُونَ اور دیکھو اس دن پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کرنے آئے گا تو اس وہم میں نہ رہنا عمل کرنا اللہ کے احکامات پر عمل کرنا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ یہاں سے پھر فیرعون کے بارے میں بتایا گیا کہ فیرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل آباد تھے اور فیرعون کی غلامی میں وہ زندگی بسر کرتے تھے فیرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشنگوئی کی کہ اس سال بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا جو تمہارے تخت و تاج کو ختم کر دے گا اور اس بات کو سن کر فیرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے ایسی سی آئی ڈی تھی اس کی کہ ہر گھر میں اس نے عورتوں کو بھیجتا تھا اور عورتیں وہاں پورا وہاں کا جائزہ لیتی اور ان کو پتا تھا وہ لسپ بناتے تھے کہ کون کس کے گھر میں جو ہے وہ عورت امید سے ہے اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ لڑکا ہوتا تھا تو اس کو فوراں جو ہے فیرعون کی پولیس آتی تھی اور وہ قتل کر ڈالتی تھی زبا کرتے تھے بقاعدہ اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کس قدر ہولناک قسم کی حکومت ہوگی اس کی کہ جہاں لوگوں کے بچوں کو ان کے سامنے زبا نوزائدہ بچوں کو بلکل ابھی بھی پیدا ہوئے ہیں اور آکے ان کی پولیس جو ہے اس کو زبا کر کے پھینک دیتے تھے اور ایسا ظلم جو ہے وہ اسی لئے اللہ رب العزت نے فرمایا یسو مونکم سو العذاب وہ تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے بری تکلیف دیتے تھے تو اس سے زیادہ کیا تکلیف ہوگی کہ کسی کے نوزائدہ بچے کو لڑکے کو اس کے سامنے زبا کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے یعنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان سے پھر سوسائٹی کے کام چلائے جا سکیں تو اسی طرح بہت سے نوزائدہ بچے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے قتل کیے گئے پھر اللہ رب العزت کی قدرت تو پھر اللہ کی قدرت ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال میں جس سال میں وہ اس نے حکم دیا تھا اسی سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرما کے ان کو محفوظ بھی رکھا اور محفوظ فرما کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے دربار تک پہنچایا اور فرعون کے دربار میں ہی فرعون کے خزانے سے ہی ان کو پالا پوسا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ آگے پھر سورة القصص میں سورة طاہہ میں یہ اس کا مفصل واقعہ آئے گا تو وہاں انشاءاللہ اس کی بات کریں گے تو آگے جو ہے اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو جب ہم نے فرعون کی فوج تمہارے پیچھے تھی اور تم آگے آگے بھاگ رہے تھے اور سہرائے سینہ میں تم جب پہنچے درائے نیل کے کنارے تو درائے نیل کا پارٹ جو ہے وہ بہت چوڑا تھا وہاں پر لائک ایک سمندر کی طرح تھا تو اس میں پھر پریشان ہو گئے قوم کہ کیسے جو ہے ہم اس کو پار کریں پیچھے سے فرعون کی فوج ہے آگے دریا ہے ٹھاٹے مارتا ہوا تو اب کہاں جائیں گے اب تو موت ہی موت نظر آ رہی ہے تو وہاں پھر اللہ رب العزت نے ان کے لئے بارہ قبیلے تھے تو بارہ راستے بنائے اور پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور اسی پانی کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعون کی فوج کو ساری کی ساری فوج کو غرق کر دیا تو یہ وہ احسانات تھے جن احسانات کو جو ہے اللہ رب العزت نے گنوایا ہے یہودیوں کو اور ان کو یاد کروایا ہے کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے اور اب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو قرآن کا انکار نہ کرو دیکھو ہم ساری باتیں جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں تمہاری قوم کی تاریخ ہے وہ تمہارے سامنے ہم قرآن کریم کی سچی کتاب کے اندر دوبارہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ بات ہی بہت ہے تمہارا قرآن پر ایمان لانے کے لئے اور قرآن پر یقین کرنے کے لئے اس بات سے ہی تم اس کتاب کو بھی مانو اور اس نبی کو بھی مانو ان پر ایمان لاؤ اور مسلمان بن جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اب قیامت تک قبول نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین